آپ دیکھ رہے ہی کرگل نامہ لطاک کی اپنی آواز سبھی پریس والوں کا یہاں پہ بہت سواغت آپ سب لوگوں کا شورٹ نوٹس پہ بلگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پریس کانفرنس بلانے کا مقصد آپ ہماری پیچھے اس بینر پہ صاف دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارا مہین موٹی جس طرح سے دیش میں جمہوریت کے اوپر سوال کھڑے ہیں جس طرح سے دیش میں ڈیموکریسی کو سسپنڈ کیا ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے اپوزشنز کے 141 ایم پی کو سسپنڈ کر چکا ہے آج تک یہ پارلیمنٹ کی حد میں ہندوستان کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہو چکا ہے ہم ڈریکلی تتہ میں بیٹھے ہوئے رولنگ گورنمنٹ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے یہ پورا دیش کا سوال ہے اس کے بعد ہم سب بہت خوبی جانتے ہیں کہ جس طرح سے دیش میں بے روزگاری کی پہل پورا آسمان چھو رہا ہے ہماری خطے لڈاک کی بات کریں تو خطے لڈاک میں بھی انیمپلائیمنٹ ابھی جو گورنمنٹ جو وائر ایک ڈاٹا جو وائر کے حساب سے ایک دو دن پہلے یہ ایک ڈاٹا آیا ہوا ہے جس میں وہ لوگ 27% جو لڈاک کی انیمپلائیمنٹ سٹ رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے کیوں لڈاک میں پپلک سرویس کمیشنز بورڈ کیوں نہیں بن رہا ہے کیوں لڈاک میں سارے گورنمنٹ جوپس گورنمنٹ کی جو ریگلریسن جوپ ہے وہ ابھی تک بڑھتی کیوں نہیں ہو رہا ہے اس پہ ہمارا سوال ہے ایک اور بات ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں جمہوریت کو بچائے رکھنا بہت ضروری ہے جب تک ہماری جمہوریت ہی نہیں بچیں گے تو ہماری آواز کہاں پہ ہماری آواز ہوں گے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا کٹھن سوال بن چکا ہے آج پورے ہندوستان بر میں سارے اپوزشنز کی ایمپیس جو باہر بیٹے ہوئے ہیں سنگٹھن کر رہا ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دے رہا ہے ایک دو ریزن پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دینے کا مقصد ہے اپوزشنز کی ایمپیس کروڑوں ہندوستان کی آواز بن کر پارلیمنٹ میں جا کے موڈی سے امید شاہ سے سوال کرتے ہیں ان کو سوال صحیح نفرت ہے وہ سوال ہی نہیں چاہتے ہیں وہ سوال ہی سے ان کی الگ ایک سنگٹھن ہے سوال صحیح وہ بچتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں وہ پہلا پردان منطری ہے جس نے آج تک دس سال ہونے جا رہا ہے دس سال کی ٹینر ختم ہونے جا رہا ہے آج تک ایک پریس کانفرنس تک نہیں کی ساتھ کو ساتھ کیا کرتے ہیں ڈلی میں بیٹے ہوئے سرکار گودی میڈیا کے تھو اپنا جو وائریشن ہیں وہ چلاتے ہیں ہماری ممبر آف پارلیمنٹ لیڈاک کی ممبر آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ سیشنز میں ونٹر پارلیمنٹ سمجھے پارلیمنٹ میں بولنے کا موقع ملتے ہیں کبھی بھی لیڈاک کی انیمپلائیمنٹ کو لے کر لیڈاک کی سیفگارڈ کو لے کر لیڈاک سٹیٹ ہود کی مان کر رہے ہیں لیڈاک میں انڈیجیوال پارلیمنٹری سیڈ کی بات کر رہے ہیں کبھی بھی وہ چرچہ نہیں کریں گے وہ چرچہ نہیں کرتے ہیں ریزنز کیا ہے چرچہ نہیں کرنے کا ریزنز جو ہے ہماری ممبر آف پارلیمنٹ کو آر ایس ایس اور بی جے پی کے دکتر سے لکھی ہوئے سکرپ وہ پڑھ کے آ جاتے ہیں ہمیں کوئی کوئی ہمیں اوبجیکشن نہیں ہے کہ آپ نہروہ پہ سوال مت کریں نہروہ پہ سوال کرنے کی بتائیں آپ نہروہ کی ہسٹری کو پہلے پڑھئے نہروہ پہلا ہندوستان کا پردار منطری تھا جس نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی جس نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑ کر اس دیش کو اس دیش کی آزادی کے لئے اپنی جان اپنی تیرہ سے ستارہ سال تک وہ جیل میں رہا ہمارا ممبر آف پارلیمنٹ سے ساپ سگٹن میں ایک سوال ہے کہ آپ کب بولیں گے آپ کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے لگ بک تین یا چار میری بچے میں پارلیمنٹری ایلیکشنز کے لئے کبھی بھی آپ لوگوں نے کبھی دیکھا کہ پارلیمنٹ میں ہماری ایم پی انیمپلائمنٹ کو کبھی بھی انیمپلائمنٹ کی اشتو کبھی اٹھایا کبھی پیسیو کی بات کی کبھی لڑاک میں سٹیٹھوڑ سکشلوڑ کی بات کی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ سوال سے ڈرتے ہیں ہمارا مین مقصد یہ ہے جس طرح سے جمہوریت کو نچوڑ کے کچوڑ کے جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم پورے سٹرانگ کنڈم کر لیتے ہیں یوٹ کانگریس جسٹک کانگریس کمیٹی کے بینر تلے کی ہندوستان میں جمہوریت کی نظام کو بچا رکھنا بہت ضروری ہے کچھ ڈاٹے میں آپ لوگ کچھ آنکڑے باتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں لہباغ میں انیمپلائمنٹ کی میں نے ابھی آپ کو بات کر لی یوٹی بننے کے بعد پپلک سرویس کمیشنز ابھی تک نہیں بنی ہوئی ہے کس سے سوال کریں یہاں پر ریپزنٹیٹیو نہیں ہے ایل ایج ڈی سی کی پاور ہم سب جانتے ہیں اس کی بات آپ آ جائیے ڈسٹک لے میں ریکویٹمنٹ ہونے کے بعد ٹیچر کا جو پوسٹ ان کے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے ترگل میں ابھی تک ہماری ٹیچر کی پوسٹ کے لیے پورا سکول خالی ہے پورا گورنمنٹ سکولز میں سارے پوسٹ ابھی تک کے لیے ہماری بیئر اسپیرین سیٹیڈ اسپیرین وہ سب ابھی بھی اس سنگٹھن کے لڑاہی لڑ رہے ہیں ابھی تک کے لیے ان کا ریکویٹمنٹ کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے مین چیز کیا ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ لداخ میں کام کرنے کے لیے لداخیوں کو آگے رکھیں لداخ میں لداخیوں کو پریفنس دے دیجئے لداخ میں لداخیاں بات کریں گے لداخ میں لداخیوں کے حد میں بات کریں گے لداخ میں لداخیوں کے پہلا پریوٹی ملنا چاہیے ابھی پورا سسٹم کیا بنا ہوا ہے ہمارے بیوریکریٹ لوگ آوٹسورسنگ کے تھوک پورا انڈیوجیول کہیں کہیں سے بھی اٹھا کے یہ سارے چیزیں اپنے حساب سے کروا لیتے ہیں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ آوٹسورسنگ کو بند ہونا چاہیے لداخ میں ڈریک ریکویٹمنٹ کروا لے کب تک بنیں گے لداخ میں پبلک سرمیس کمیشن کب تک بنیں گے کب تک بننے جا رہا ہے ابھی تک تو بنائے نہیں اور خاص امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لداخ میں بھی جمہوریت آہستی آہستی ختم ہو رہا ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بولنا چاہیے پارلیمنٹ میں نہیں بولتے ہیں یہاں پہ لوگوں کی سمپیتی کو گین کرنے کے لیے اپنی بات تو رکھتے ہیں لیکن جب وہاں پہ بولنے ہوتے ہیں جب لداخ کی بات کو وہاں پہ پہ پہنچانا ہوتا ہے تو آج تک لداخ کی بات وہاں پہ پہنچا ہے نہیں ہم سب بہت خوی بھی جانتے ہیں سنگٹھن کر کے کم سے کم تین بار چار بار ہم منشری سے بات کر رہے ہیں لداخ کی حد کے لیے آج تک ان سارے چیزوں کے اوپر سوال ہے تو میں تھوڑا وریف کر لیں گے خادم صاحب کی انیمپلائیمنٹ اور ہماری کیا امپورٹنس رہیں گے آگے کی رنیتی اور ہمارا جو سنگٹھن نے کس طرح کی لڑائی لڑنا بہت ضروری ہے تھوڑا بریف کر لیں گے خادم صاحب بہت بہت شکریہ عیسیٰ صاحب جیسے کی آپ سبی کو بخلوی معلوم ہے کہ آج ایٹین توف ڈیسمبر کو ٹائنٹس آف انڈیا میں ایک ریپورٹ نکلتا ہے جس میں صرف اور صرف ایک ساتھ میں ٹو تھو 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 تھری کی بیچ میں سڈنلی شاکنگ ایک ٹین پرسن جو انپلائیمنٹ کا ایشیو ڈیریکلی ہائی کر لیتا ہے کیونکہ بہت افسوس اور بہتی انفورچنیٹ ہے ابھی آپ دیکھو ابھی یوسف صاحب نے بھی ہمارے پریزر نے بھی بتایا ہے کہ چاہے آپ یونیورسٹی کا یونیورسٹی میں دیکھو کالیج میں دیکھو بینک میں دکھا اپنے لہداخ میں جہاں کئی بھی آپ دیکھو وہاں آٹسورسنگ پر کام چلا رہے ہیں جو کی اگین ایک انفورچنیٹ ایک انسیڈنٹ ہے حالانکہ ہمارے لہداخ میں اونریور ایمپی صاحب نے اپنے منفورسٹو میں رکھا تھا کہ بارہ ہزار ہم جوگ دلائیں گے لیکن آج تک ہمیں معلوم نہیں آج ہم سوال کر رہے ہیں کہ بارہ ہزار جوگ کر دلائیں گے ابھی آپ دیکھو جتنے بھی جو بیچارے اور سورسنگ پر کام کر رہے ہیں ان کی فیچر بارے میں بھی کوئی نہیں معلوم کوئی درزار پر کام چلا رہے ہیں کوئی پندرہ ہزار پر کام چلا رہے ہیں تو ہمارا یود کانگریس کمیٹی کے اور سے سرکار سے ہم گواہر لگا رہے ہیں ریکوست کر رہے ہیں کہ کم سے کم فٹ آفٹ جلدی سے جوگ کا یہ کریشن کریں اور موسٹ امپورٹنلی جو آپ دیکھے ہیں پہلے ہمارے یہاں جیرمن کشمیر ایڈنسٹریٹیو سرویس ہوا کرتے تھے جس میں ہمارے لہداخ کے بہت سارے ایسپیرنس آج ایز ایک کیز کام کر رہے ہیں اپنے سپنے پہ پہنچ کی دیش کے لئے خدمت کر رہے ہیں لیکن آج ویڈنفورٹنیٹلی آفٹر دی پائیفرکیشن آج تک کوئی لداخ ایسپیرنس سرویس آج تگنی بنا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ایسپیرنس ان کو کافی تکلیف ہو رہے ہیں کافی پرابلم ہو رہے ہیں کافی منٹل ایشو بھی ایون ہو رہے ہیں کیونکہ دن با دن ان کی ایش میں آپ سبھی کو معلوم ہیں جاپ میں ایش کا بھی کچھ ایشو ہوتا ہے یہ لوگ دن با دن ایلڈر ہوتے جا رہے ہیں اتنے سالوں سے جو پریسٹیزیوس کالیجس میں ایڈیون سٹریز میں لوگوں نے پڑھائی کر کے اپنی مقصد پر نہ پہنچنا یہ بھی ایک بہت بڑی سوال ہے اور ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک چیز کیا تھا ہاں ہمارے جو آج مدہ ہم نے کور کر لیے ایک ایمپورٹن سے بات دیکھو جو جو پارلیمنٹ ہوتے ہیں جو صرف ایک ڈسٹرک کرنی ہوتے ہیں پٹیکلر کسی سیکشن سوسائٹی کرنی ہوتے ہیں جو کی پور ایک انٹائر ریجن کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں آج افسوس کے ساتھ ہمیں کہنے کو مل رہے ہیں کہنے کو ہمیں پڑھ رہے ہیں کہ آج جس کو ٹیمپل آف ڈیموکرسی کہتے ہیں پارلیمنٹ میں آج مور دن ون فورٹی ایمپیز کو سسپنٹ کیا ہوا ہے کیا یہ ڈیموکرسی کے حتیہ نہیں ہے کیا یہ مرڈر ریمنٹ ڈیموکرسی نہیں ہے کیوں کیوں ان کو سسپنٹ کیا جا رہے ہیں کیونکہ بھار بھار ایک ہی چیز سے ان کو دکت ہے کہ یہ سوال ان سے نہ پوچھا جائے اپنے منمرضی چلائے اپنے جو اپنے جو سکرپٹ جو ان کا سکرپٹ ہے جو بھی جو بل پاس کرنا ہے ان کو بھی نہ اپوزیشن کے نوٹس میں لائے اپنے منمرضی سے پاس کریں تو ان کو ہم اگین یہ کی شیمفل ایکٹ ہے جو کی مرڈر ریمنٹ ڈیموکرسی ہم مانتے ہیں اور خاص کر اپنے لاداخ میں ڈیموکرسی کو ریسٹور کیا جائے یہ ہم جب سے اپنے جو کیڑی اور اپیکس بوڑی اسٹیبلیش ہوئے تب سے چار پون ایجنڈا پہ اتنے محنت کیے تھے اتنے گوہر لگائے تھے آج کی اس کے اوپر بھی کوئی اتنا سیریسلی کام نہیں ہو رہے ہیں بار بار یہ لوگ دلی بلاتے ہیں کوئی اس کے اوپر ٹھوس کا نہیں اٹھاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ہمارا ریکویسٹ ہے کم سے کم فاسٹ ٹریک پہ جوب دلا جائے پی ایسی الپی ایسی کہ یہ اسٹیبلیش ہو اور لاداخ میں نہ صرف لاداخ میں بلکہ پوری ہندوستان میں دیموکرسی کو بحال کیا جائے ایک ٹیمپل اپ ڈیموکرسی ایک ٹیمپل میں ایک جمہوریت کے جہاں پہ پورے ہندوستان بر کے وہاں پہ سانسر بیٹھے وہاں پہ سیکیورٹی بریش ہو گئی ہے آمیت شاہ وہاں پہ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہے کیوں گا بریش ہو گئی وہاں پہ سیکیورٹی کس کی کمزوری تھی اگر ایک پارلیمنٹ میں سیکیورٹی بشتے تو دیش کی کی آلات ہوگی دیش میں کون سرکشید ہوگی مہلا آئے ہیں دلیت کون سرکشید ہیں بہت بڑا بہت بڑی انفرچنیٹلی ہم کنڈم کر لیتے ہیں کی بہت بڑا سنگتن ہو چکی ہے آپ سب لوگوں کا بہت بہت سوگت کرتے ہیں آپ سب لوگوں یہاں پہ آئے آپ سب لوگوں بہت مشکور ممنون ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کومنٹ شیئر کرنا نگو بھی